اسلام علیکم دوستو کیسے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو وضو کے فرض بتانے جا رہا ہوں وضو اگر ہمارے فرض چھٹ جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو میں چار فرض ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی فرض اگر رہ جائے بھول جائے تو ہمارا وضو بالکل بھی نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ایک ایک فرض کو یاد رکھے اور کیسے کرتے ہیں جی آؤ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجو کے چار فرض ہیں نمبر ایک کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا نمبر دو پورا چہرہ دھونا پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک نمبر تین چوتھائی سر کا مسا کرنا نمبر چار ٹکھنو سمیت دونوں پیر دھونا یہ وضو کے چار فرض ہوتے ہیں ان کا ہم اچھی سے یعنی خوب یاد بھی کر لیں اور ان کو جو ہے اپنے پورے پورے یعنی ٹکھنو تک جیسے بتایا گیا کہ کچھ حضرات ایسا کرتے ہیں بلخصوص ہماری عورتیں جب مسا کرتی ہے تو ناک میں اونگلی ڈال لیتی ہے اس طریقے سے مسا کرتی ہے ایسے بلکل گلت ہے جی دونوں ایک ہاتھ سے پانی لیا اور دوسرے ہاتھ پر رکھیں اور پھر مسا کریں چوتھائی سرکا جی تو اس میں جو ہے آپ کو پوری اچھی طریقے سے یہ گسل کے فرض جو میں نے بتائے ہیں ان کو یاد رکھنے ہیں اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے اسلامی ٹیچر چینل کو سسکرائب کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے پیش کریں کہ آپ کو کیسا لگا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا ato